تو دوستو اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں ایک راکٹ شیئر کے بارے میں راکٹ کیوں بول رہا ہوں کیونکہ راکٹ کی طرح اس کمپنی ریٹرن منا کے دیا ہے مطلب بہت ہی کم سمیم ہے ملٹی بیگہ ریٹرن اس سٹاک نے ہم کو دیئے ہیں اور آج بھی اگر میں بات کروں تو قریب تیرہ پرسنٹ کی گزب کی ہم کو یہاں پر تیجی دیکھنے کو مل رہے ہیں اور اس سٹاک کا جو پرائز سے صرف ایک ہی دشاہ میں جارہا دوستو راکٹ کی طرف وہ ہے اوپر کی طرف بلکل کریکشن کا نام نہیں ہے تو یہاں پر یہ سٹاک کیوں بھاگ رہا ہے کیوں یہاں پر تیجی ہے اس کے پیچھے کیا کارن ہے تو یہاں پر کچھ بڑی خبر ہے وہ آپ کے ساتھ ساجہ کروں گا آگے کی رنیتی کیا ہونی چاہیے کیا ہم کو ابھی بھی اس میں بائنگ کرنی ہے یا نہیں اور بائنگ کرنی ہے تو کیا ہماری یہاں پر سٹریٹیجی رہنی چاہیے ٹیکنیکل چارٹ پر کیا لیولز ہیں سارے چیزیں ڈسکس کریں گے ویڈیو کے ساتھ بنے رہیے گ اور آپ سمجھ گئے ہوں گے کس کمپنی کے میں بات کر رہا ہوں تو جیہاں دوستو ون این اونلی راج رتن گلوبل وائر اور آج بھی یہاں پر قریب کلوزنگ بیسس پہ تیرہ پرسنٹ کی گزب کے ریلی دیکھنے کو ملی ہے تو ریلی کیوں ہیں اس کے پیچھے کیا کارن ہے اس کو تھوڑی دیر میں بات کریں گے لیکن اس کمپنی کے اگر میں بات کروں تو اس کمپنی کو دوستو میں نے آپ کو ریکمینڈ کیا تھا پچھلے سال جولائے میں جیہاں دوستو پچھلے پرسنٹ یعنی کی تین چار گنا یہ سٹاک آلریڈی ہو چکا ہے اور جب سے اس کی لسٹنگ ہوئی ہے تب سے آپ دیکھئے کہ تھرٹی تھری ٹائمز یہاں پر ریٹن بن چکے ہیں بہت ہی گزب کے ملٹی بیگر ریٹن دوزار بیس سے لے کر ابھی تک یہاں پر بن چکے ہیں تو مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کیا آپ اس کو انجوائے کر رہے ہیں نہیں اگر آپ نے یہاں پر بائے کیا تھا تو اب یہاں پر چلی بات کرتے ہیں کیا بڑی خبریں ہیں تو سنیل چورڈیا صاحب جو تو یہاں راج رتن گلوبل وائر کے ایم ڈی سی او ہیں ان کا یہاں پر ابھی cnbc tv پر ایک انٹرویو آیا اور کافی promising انٹرویو انہوں نے دیا تو انہوں نے کیا بتایا کہ دیکھیں انہوں نے ان کا کہنا ہے کہ 20% وولیوم کے ساتھ گروہ کریں گے یہ اس فیننشل ایر میں مطلب کی ڈبل ڈیجٹ گروہ یہاں پر ہم کو ٹاپ لائن میں آتی ہوئی دیکھنے کو ملے گی بہت ہی conservative basis پر چیننے ویل کمنس پروڈکشن بائی اینڈ آف مارچ تو یعنی کہ اگلے سال مارچ تک یہاں پر چیننے کا جو پلانٹ ہے پروڈکشن سٹارٹ ہو جائے گا یہاں پر کمنسمنٹ شروع ہو جائے گا چیننے بزنس بل ایڈ تو وولیوم بائی اف آئی ٹوانڈی فور تو اف آئی ٹوانڈی فور سے یہاں پر زبردست وولیوم ہم کو آتا ہوا دیکھنے کو ملے گا کیونکہ capacity اگر میں بات کر دوں تو آپ دیکھیں 1.8 لیک ٹنز کی بہاری بھرکم capacity کے ساتھ یہ کام کرتے ہوئے نظر آئیں گے اور یہاں پر کہنا ان کا steel cords tech is very difficult haven't found any technological partners تو steel cord techs میں steel cords type کا product ہے اس میں ابھی یہ نہیں اتر رہے کیونکہ ابھی ان کو technological partners نہیں ملا اور یہ جو بھرانا ہے بہت دیفیکلٹ ہے تو ابھی یہاں پر ان کی کوئی buying plans نہیں ہے کوئی capacity buy کرنے کے plans نہیں ہیں دوسرا اگر بات کریں تو market share آپ دیکھیں ان کا 50% کے آس پاس اور مجھے یاد ہے جب میں نے ویڈیو گنایا تھا ان کا market share قریب قریب 30% کے آس پاس ہوتا تھا ایک سال پہلے اور دیکھیں کتنا گزب کا market share انہوں نے گین کیا ہے 35% کے آس پاس ان کا market share تھا تب سے لے کر ابھی تک لگاتار یہ market capture کر رہے ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ یہاں پر they are looking at exporting more from india تو ایک اور اگر یہاں پر exporting آپ کہہ سکتے ہیں کہ benefit ان کو ملتا ہو نظر آئے گا اور export یہاں پر کریں گے چننہی کا plant ان کا جب production شروع ہو جائے گا تو وہاں سے کافی زیادہ export یہ کر سکتے ہیں lowest cost advantage ان کے پاس already ہے کیونکہ ان کا جو plant ہے already Thailand میں ہے اور یہاں پر india میں بھی اب یہ plant ان کا آتا ہوا نظر آئے گا plan to export 50% of production from chennai factory جیسے کہ آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں already supplying to electric vehicle tires تو electric vehicles کے لیے بھی ہاں پر supply کر رہے ہیں have added michelin as a new customer تو michelin کو انہوں نے as a new customer add کیا ہے علاقی جہاں تک مجھے یاد ہے michelin ان کا already customer ہے لیکن again یہاں پر انہوں نے نئے customer add کیا ہے تو کہیں نہ کہیں یہاں پر ایک positive ہے کیونکہ michelin good year اور c add جیسے یہ بڑے بڑے نام ہے جو ان کے already customer اور most of the MRF بالکرشن مطلب جتنے بھی tire شیطر کے جو بڑے دگج mnc's ہیں یا پھر domestic players جن کا نام آپ جانتے ہیں ان سبھی کو راج رتن یہاں پر supply کر رہا ہے اور یہاں پر ایک entry barrier یہ ہے کہ دیکھئے supplier جو ہے جو supplier is بہت جلدی سے change نہیں کرتے اس لئے اس کے بارے میں میں نے اتنا detail میں آپ کے ساتھ پہلے بات کری تھی اور ابھی تک آپ return دیکھ رہے ہیں کیا گزب case میں بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اب یہاں پر کیا buying کرنی چاہیے تو سب سے پہلے دوستو ہم کو سمجھنا ضروری ہے کیا یہاں پر risk reward ratio favorable ہے یا نہیں تو جین ہے یہاں پر اگر stock کے PE کے ہم بات کریں تو 47.3 کا PE ہے آپ دیکھئے 47.3 کا PE ہم کو یہاں پر دیکھنے کو مل رہا ہے تو مطلب کافی زیادہ PE اس کا ہو چکا ہے auto ancillary company کی طرح اس کو آپ consider کر سکتے ہیں تو اس حصاف سے اس کا PE زیادہ ہے کیونکہ اگر میں historical PE اس کا بات کروں 10 سال کا تو وہ آتا ہے قریب قریب یہاں پر 15 کے آس پاس تو 15 کے PE پہ یہ company trade کرتی ہے پچھلے کئی سالوں سے لیکن ابھی یہ trade کر رہے ہیں 50 کے PE کے آس پاس تو mean reversion theory mean reversion concept کو اگر میں یہاں پر apply کرنا چاہوں تو مجھے لگتا ہے یہاں پر یا تو یہ stock consolidate کرے گا یا پھر یہ stock میں تھوڑی correction آ سکتی ہے ضرور نہیں ہے کیونکہ یہاں پر correction ہی آئے ضرور نہیں ہے کہ یہاں پر ہم کو بہت زیادہ correction دیکھنے کو ملے بس یہ ہو سکتا ہے کہ stock consolidation میں جائے کیونکہ اگر تھوڑی سی بھی earning میں یہاں پر کمی آئی تو یہ جو stock price یہاں پر بھاگتا ہوا دیکھنے کو ملا ہے اس میں پھر ہم کو profit booking آتی ہوئی دیکھنے کو مل جائے گی اب یہاں پر technical even دیکھیں تو جیسے کہ میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ technically آپ دیکھئے گا تو یہاں پر ایک channel pattern کو یہ follow کر رہا ہے channel pattern کو یہاں پر follow کر رہا ہے جب تک اس channel میں ہے تب تک یہاں پر تیجی ہم کو آتی ہوئی دیکھنے کو ملے گی جب اس channel کا breakdown ہوگا تب اس میں ہو سکتا تھوڑی گراوٹ ہم کو دیکھنے کو ملے تو چب تک یہ channel کو follow کر رہا تب تک آپ اس میں بنے رہی ہے channel کا breakdown ہوتا ہے تو آپ یہاں پر profit booking کر سکتے ہیں جو long term کے نیوے شک ہیں وہ یہاں پر بنے رہی ہے بس اپنی quantity کو بہت زیادہ ہیں یہاں پر مت بڑھائیے اپنی allocation کا proper یہاں پر دھیان رکھئے اور اس stock میں بنے رہی ہے کیونکہ مجھے لگتا ہے یہ company کے پاس ایک definitely competitive advantage ہے bead wire کی بات کریں تو ایک lowest cost producer ہے capacity اچھی ہے اس کے پاس دوسرا کوئی player یہاں پر ہم کو زیادہ کوئی آتا ہوا دیکھنے کو نہیں مل رہا ہے اور supplier جو ہے زیادہ change نہیں کرتے ہیں تو اگر تو اس وجہ سے یہاں پر اس کے پاس competitive advantage ہے تو اس کو آپ ضرور buy کر سکتے ہیں buying level کیا ہے تو current market price مجھے لگتا ہے آپ کو تھوڑا اس کو avoid کرنا چاہیے جب اس میں correction آنا شروع ہو تب آپ اسے buy کر سکتے ہیں کیونکہ long term اس میں ابھی بھی مجھے اچھا نظر آتا ہے long term bet ہے جب اس میں correction ہو تب ہی buy کیجئے گا جب تک بھاگ رہا ہے تب تک آپ اپنی پرانی positions کو enjoy کیجئے تو I hope دوستو یہ ویڈیو آپ کو informative لگا ہوگا I hope یہاں پر میں آپ کے doubts clear کر پایا ہوں گا اگر still کوئی question ہے تو آپ comment box میں ضرور پوچھ سکتے ہیں میں آپ کو ضرور reply کروں گا ملتے ہیں next ویڈیو میں till then take care bye bye